گوڈ نیوز بریکنگ نیوز وزر وزا امرا وزا اگر آپ کسی بھی کنٹریز آ رہے ہیں امرا کرنا چاہتے ہیں بریکنگ نیوز گوڈ نیوز یار میں ٹھیک ہے الحمدللہ ڈیٹیل آپ کو بتا جاتا ہوں لیکن میں تو بھائی حروب والوں کا ہو گیا امرا وزا تین ماہ کا ہو گیا ابھی وزر وزا کا مطلق آپ کو ڈیٹیل میں بتا جاتا ہوں اور میں تو بھائی گوڈ نیوز اس ٹیم بولوں گا دل سے خوشی کے ساتھ جب اکامہ والوں کے مطلق کچھ گوڈ نیوز آئے گی یعنی کہ اکامہ کی فیسے کام ہوگی یار جیسا کہ نائنٹی سکس دس ہزار ریال لگ جاتا ہے عام بل بغیرہ جو مڑے مینے ہیں تو ان کی فیس کے مطلق جیسا کہ گوڈ نیوز آئے گی تو پھر گوڈ نیوز ہوگی صحیح برحال آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں اسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں بھی اپنا ویزا نکار رہا ہوں یار دیکھیں تو صحیح اس میں توقعنا کی رپورٹ سہتی کی رپورٹ اس میں یہ چھٹی والا پیپر اس میں ٹکٹ کی رپورٹ پاسپورٹوں کی رپورٹ اب بھی ویزا میں دیکھ رہا ہوں کس لیے دیکھ رہا ہوں یار اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ ویزے تو بھائی بڑھ گئے ہیں کیا فائدہ ہوگا اس چیز سے ہمیں آپ نے کسی نے کسی سوشل میڈی کے پلیٹ فارم کے اوپر اس کے مطلقے دیٹیل پڑھ لیے ہوگی میں بھی آپ کو بتاتا ہوں بیسکلی ہے کچھ ہی ہوں جی کہ فیملیز کے مطلق تو آپ کو پتا ہے وہ مقصود آدمی مقصود بندے ہوتے ہیں جو فیملیز مگواتے ہیں باگی تو آپ جیسے میرے جیسے بندے وہاں پر چھڑوں والا ہی کام ہمارا تو ہوتا ہے دیہاڑی لگا لی اور رات کو آکا کمرے میں سو گیا اور صبح اٹھا ہے پھر دیہاڑی پر چلے گیا یہ کمپری میں ہے تو کمپری میں دیہاڑی والا ہی حساب ہوتا ہے مہینے بار سیلری ہے تو وہ بھی ملتی ہے یا بولتے ہیں ابھی پندہ دن ویٹ کرو ہی کامل لگے 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 برحال جی بیاس لبی ہوتی ہے بات کر لیتے ہیں جو ویزا ویزا کے مطلق الحمدللہ ہے کہ جوڈ نیوز یہ ہے جوڈ نیوز تو پہلے یہ بھی آئی تھی کہ عمرہ ویزا تین ماہ کا کر دیا گیا اور الحمدللہ تین ماہ کا واقعہ ہی ہو چکا ہے مجھے ای ویزا بہت سے بھائیوں کی طرف سے سنگ کیا گیا جن کا لگ چکا تھا جی اور ابھی ویسے میں ایک دو ٹریول اینڈ ٹوز والوں سے ملا وہ مجھے بول رہا ہے ہمارے پاس یہ سسٹم نہیں ہے تو بندے بھائی در جاتے ہیں اس لیے در جاتے ہیں کہ بندہ ادھر سے ہم تین ماہ کے لیے لے جائے وہاں جا کر بندہ ہی گئے وہ جائے بندہ ہی نہ ہم کو ملے تو پھر ان کی اجنسی کے لیے مسئلہ بنتا ہے یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں تو اس کے بعد ابھی حروب والوں کے مطلق اپ ڈیٹ آ چکی الحمدللہ وہ بھی گونڈ نیوز میں اسے مانتا ہوں اسارتنگ کا ٹام جیسے کبک پتا ہے حروب ختم وہ تنازل نکل کفالہ کروالے ہیں یہاں خود بخود بعد میں آپ کا خروج لگ جگہا ابھی ویزا کے مطلق جو ڈیٹیل آئی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے اس میں ویزا مثال کے طور پر میں واپساتا ہوں مسکت کے تھو میں واپساتا ہوں دبائی کے تھو یا کوئی اور بندہ ہے وہ سعودیہ کے یعنی کے دبائی والا بندہ ہے یا کوئی اور کسی کنٹری سارا وہ سعودیہ میں چاہتا ہے میں جانے کے ٹائم عمرہ کر کے چلا جاؤں تو آپ نے ویزا سعودی ریبیا کی فلائل لے لیے لی ہیں ٹھیک ہے جی تو اس میں ویزا سعودی ریبیا کی فلائل لے لیے لیں آپ کو سستی مل جائے گی بیسٹ ہے اگر آپ خود سے سعودی ریبیا انٹری کے متعلق آپ کو بتا جاتا ہوں میں آپ آنا چاہتے ہیں یہاں سے فلائل لے کر جانا چاہتے ہیں وہ بھی بیسٹ ہے جی اس میں آپ کو کم مز کم جو مدت ہے نا کم مز کم مدت وہ چار دن کی ملے گی چار دن کی جی اگر آپ کسی بھی کنٹری سے سعودی ریبیا کی فلائل لیتے ہیں چار دن کا آپ کو فری ویزا ملے گا سعودی ریبیا کا ان چار دنوں میں آپ سعودی ریبیا میں جدر مرضی گھوم لیں مدینہ چلے جائیں عمرہ کر لیں کسی دوستوں کو مل لیں فری ملے گا جس ایجنٹ سے آپ کا ہم کام کروائیں گے وہ پچاس سو ریال دو سو ریال آپ سے لے لے کسی کانگزی کاروائی کے تو وہ الگ سے معاملہ ہوگا اس کے بعد تین مہینے میں اسی چار دن والے ویزے کو آپ تین مہینے میں بھی کنورٹ کر سکیں گے اس کے اوپر فیس ہوگی اور فیس مقصود ہوگی ایسا نہیں ہوگا کہ ہزاروں ریال لگ جائیں گے دوسری بات یہ ہے جی باغی آپ کو پتا ہے اکثر بندے فیملیز مگواتے تھے اپنی تیس دنوں کے لیے تیس دن کے بعد ویزے کو ایکسٹینڈ کرواتے تھے مزید ایک ماہ کے لیے مزید ایک ماہ کے لیے تو ابھی آپ اپنی فیملی مگوائیں گے تو آپ کو ڈیکٹ تین ماہ کا ویزا الاؤڈ کر دی جائے گا یعنی کہ سیدھا آپ اپنی فیملی کو اپنے کسی بھی ویزر کے طور پر اپنی کسی ممبر کو بلوانا چاہتے ہیں تو اس کو سیدھا تین ماہ کے ویزر ویزا کا طور پر آپ بلوا سکیں گے اور اس کی مدت چھ ماہ تک لے جا سکتے ہیں آپ ہاں اس کے بعد آپ پھر سے ان کو ایکسٹینڈ کروا سکتے ہیں تو ویزر کے مطالق ایک گوڈ نیوز ہے جی ویزر ویزا والوں کے خاص کر میں تو اس گوڈ نیوز کے چکر میں ہوں کہ اکامہ کے مطالق کچھ گوڈ نیوز آئے یار جیسا کہ میں ویڈیو کو شروع میں بتا چکا ہوں اب تب ہی مزا ہے